السلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایکسپرنالوجہ اور میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بہت ہی زیادہ دہتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کی جوبز کے بارے میں بتانے مولا ہوں اور یہ جوبز ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کلاس فورینی درجہ چہارم کی جوبز ہیں جن کی انوازمٹ کی گئی ہے تو کون کون سیفیکنسیز ہیں اور کن کن شہروں میں یہ جوبز ہیں جن کی انوازمٹ کی گئی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور کس طرح آپ نے اس کے لئے اپلائی کرنا ہے کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہیں تمام ٹیل تاکہ چل کے آپ کو ویڈیو ہوں گا اس لئے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے ویڈیو چھلے گئے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اگر اب اس چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ڈیلی بیس پر تمام لیٹھا جوبز کی انفارمیشن ملتی رہے تو سب سے پہلے آپ نے کوئی بروتر اوبر رکھے آپ نے گوگل پر سمپلی تی سپیلنگ آپ یہاں پہ اس کے دیکھ سکتے ہیں سرچ کریں کہ آپ کے سامنے اس ویب سائٹ کا فرسٹ پیج آ جائے گا تو اس ویب سائٹ پہ آپ ڈیلی بیس پہ تمام کٹیگری کی جوبز کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی کٹیگری جوبز کی پوسٹ مجھے جس بھی پوسٹ کے لیے ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں جس جوبز کے بارے میں انفارمیشن آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے سمپلی اس پوسٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس کی تمام انفارمیشن آپ کے سامنے آ جائے گی لیکن اس ویڈیو میں جس کی بات ہو رہی ہے وہ پنجاب ایڈوکیشن دپارمنٹ تو یہ جوبز ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہی یہ پوسٹ موجود ہے سمپلی آپ اس پوسٹ پہ کلک کریں گے کلک کرتے ہی اس کی ساری ٹریلز آپ کے سامنے آ جائیں گی پنجاب ایڈوکیشن دپارمنٹ تو کلاس فور جوبز ہیں درجہ چہارم کی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو بتایا گیا کہ پنجاب ایڈوکیشن دپارمنٹ ج جوبز ہیں جو کہ گجرات سیالکوٹ اور گجراوارا میں یہ مطلب انانس کی گئی ہیں اور جھنگ نیوز پیپر میں یہ انانس کی گئی تھی جوبز اور اس کے بعد نیچے مزید بھی ایڈوکیشن دپارمنٹ کی جوبز ہیں تو ان کے لیے آپ نے کرنا ہے کلکھر بکل کرنا ہے جیاز سے آپ تمام ایڈوکیشن دپارمنٹ کی جوبز کے بارے میں انفارمیشن اثر کر سکتے ہیں ویکنڈ پوزیشن پوزیشن سے نیچے تو یہاں پر آیا ہے مالی ہے نائب کاسید ہے چوکیدار ہے اٹینڈنٹ ہے باقی ان پوزیشنز کا جو بھی کریٹیریا بنیچے افیشل ایڈ موجود ہے اردو میں تو آپ آسانی سے ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پر ان کی بہت ہی اچھی طرح معنی تفصیل بیان کی گئی ہے وہاں پر تو اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے سمیٹ یور اپلیکشن فارم تو نیچے بتایا گیا کہ کس شہر میں کہاں پر اس کا جو افیس بھی کر رہا ہوگا جہاں پر آپ نے اپنا اپلیکشن فارم سمیٹ کروانا ہوگا اور اس کا انٹرویو کی ڈیر بھی ن لیو ایڈ پر انہوں نے بتا دی یہاں پر ایڈ نیچے بتا دیو آپ کو یہ اس کا افیشل ایڈ ہے نیچے یہاں پر سب سے پہلے ہی بتایا کہ ڈسٹرک ایڈ افیسیر سپیشل ایڈوگیشن گجروالا کے ذریعے انتظام تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ آپ نے اگر اس اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے تو درخواہ دیو ایڈ گجروالا میں جمع کروائے ہیں تو گیارہ اکتوبر مطلب اس کی لاس ڈیٹ ہے اور اہل امید ویڈ بھیکشنا ہے اور دوار ہیں جو تو انٹرویر کے لئے درجہ سے آلے جائے ہمیں ان کو صبح دس بجے دفتر حاضر ہوں گے تو نیچے بتایا گیا کہ اب اسامی ہے تو جس طرح اسامی آیا تو اس کا کہ تعداد اسامی اس کی تین ہے اور اس کا کہ جگہ اسامی بتایا کہ گجرہ والا میں کہاں کہاں پر اس کی جو یعنی کہ کہاں کہاں پر یہ اسامی موجود ہے اور کہاں پر آپ کی اگر آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں آپ کو کہاں پر یہ پلیس پوسٹنگ یعنی کہ پوسٹنگ آپ کی کہاں پر ہوگی گجرہ والا میں تو یہاں پر انچہ تعلیمی قابلیت اس کی بتایا کہ میڈل پاس ہے اور عمر کی حد یہاں پر اٹھارہ سے پچیس سال عجر صرف خواتین کے لئے اور یہاں پر اس کا جو انٹرویو کب ہوگا تو اس انٹرویو اس کا بیس اکتوبر کو بروز بھوت کو صبح دس بجے ہوگا تو اوپر اڈریس بتایا گیا انہوں کے کس دفتر میں یہ ہوگا گجرہ والا میں اور اس کے بعد نیچے پھر چوکی دار اسی طرح پھر نائب کاسید ہے مالی یا ٹینٹینٹ ہے تو اسی طرح یہ گجرہ والا میں یہ بتایا گیا اس کے بعد نیچے پھر ڈریسٹرک ایجوکیشن آفیسر گجرہ والا تو یہاں پر نیچے پھر بتایا گیا اس کا کہ وہی اور یہاں پہ اب یہ سیال کوٹ کا یہاں پہ پتایا گیا کہ اس شہر میں کہاں کہاں پر اس کے جو آفیس بغیرہ موجود ہیں کہاں پہ آپ نے اپنا جو اپلیکیشن وہ سمیٹ کروانا صحورا ہوں گے تو یہ پیراک آپ میں یہاں پہ پتایا گیا یہ آپرید کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ ہی اکٹو بر When یہاں پہ آپ جمع کروا سکتے ہیں جو ڈاک Britts پہ آپ اپلیکیشن اور اسی pusے کی پسی4 پانے جھ آئے گیا اور یہاں پہ بھی وہی سامیہ اور کون کون سی سامیہ ہے ان کے ل investigación کا نام بتائے گا کہ کوئی اس جگہ پر یہ موجود ہے اور آگے تعلیمی قابلت بھی بتائی گیا میڈل پاس یہاں پہ بھی ترجی میڈل پاس تو یہ بھی یہاں پر بتائی گیا رہی ہے کہ 18 سے 25 سال ہے تو یہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بانے چاہے ان کے شرائط و ضوابط ہیں تو یہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے دیکھا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپلائی کیسے کرنے آپ نے یہ تمام اس کے شرائط و ضوابط ہیں یہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں جانی چاہے ڈریس بتائے گیا گیا گجرہ مالا کا تو اوپر یہ گجرات کا ہے اور یہ پھر سیال کوٹ کا یہاں بتائے گیا ہے تو آج ساتھ آفیس بھی بتائیں گے کہاں پر یہ آفیس موجود ہے جہاں پر آپ نے اپنی درخواستیں جمع کروانی ہوں گی تو یہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں تو گیارہ اٹھو پر تک آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس کی اتنا تفصیلات موجود ہیں فرنڈ یہ تھی آئی کیوٹے مزید کی لیٹھا جابس کی انفارمیشن کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ